جہاں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نارمل مردر بورڈ اور گیمنگ مردر بورڈ میں کیا ڈیفرنس ہے ایکشنی ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کی کنفیوزد ہوتے ہیں ان کے معنی میں ترہ ترہ بھی سوال آتے رکھتے ہیں کہ اگر انہیں گیمنگ کھیلنا ہے تو کیا گیم کے لیے ہمیں گیمنگ مردر بورڈ بھی لینا صحیح ہوگا یا پھر اگر ہمارے پاس نارمل مردر بورڈ ہے تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں تو آج کی سنجیوں میں ہم یہی بات کرنے والے ہیں کہ نارمل مردر بورڈ اور گیمنگ مردر بورڈ میں کیا ڈیفرنس ہے اور گیم کھیلنے کے لیے آپ کو گیمنگ مردر بورڈ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس نارمل مردر بورڈ ہے تو کیا آپ اس سے گیم کھیلے سکتے ہیں کہ نہیں کھیل سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ جیتنے بھی سوال ہیں اس سب کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم ریس پس کرنے والے ہیں تو دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز نیچے دیکھ رہے ہیں ریل کروکے سبسکرائب بطن پر کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور دوستو جو سائیڈ میں گھنٹی کا ایکن دیکھا ہے اس پر کلک کرنا مطبئ لیے گا اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے چینل کی ہر ایک بھی انفرمیشن آپ تک پہنچتی رہے گی تو چلیے دوستو ہم جارے ٹائم ویش نہ کرتے ہیں آتے ہیں اپنے ٹوفک پہ ہمارے دوستو لاجن پڑھنے والے ہیں نورمل مدربورڈ اور گیمنگ مدربورڈ میں انتر تو جیسا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے کہ یہ ہے ہمارا نورمل مدربورڈ اور یہ ہے ہمارا گیمنگ مدربورڈ تو اس طرح کا اس کا لکھ ہے اگر ہم نورمل مدربورڈ لیتے ہیں تو وہ اس طرح کا ہوتا ہے اور اگر ہم گیمنگ مدربورڈ لیتے ہیں تو کچھ اس طرح کا اس کا لکھ ہوتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ گیم کھلنے کے لیے کیا ہمیں گیمنگ مدربورڈ ہی لینا جروری ہے تو دوستو جہاں تک میرا ماننا ہے کہ اگر آپ کو نورمل گیم کھلنا ہے تو جروری نہیں ہے کہ آپ کو گیمی مدربورڈ ہی پرچیش کرنا ہوگا جہاں تو اس کو جلوری نہیں ہے کہ آپ گیمی مدربورڈ ہی لیں اگر آپ ایک سیمپل نارمل گیم کھلنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایک اچھا نارمل مدربورڈ ہے تو یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک نارمل مدربورڈ ہے جیسے مانے جی اگر آپ کے پاس ایک اکس کا مدربورڈ ہے ایک اچھا نارمل تو آپ اس سے بھی گیم کھل سکتے ہیں اس میں بھی کوئی پروبلم نہیں ہونے والی ہے تو اگر آپ کو نورمل گیم کھیلنا ہے تو اس کے لیے آپ کو جاری نشٹ کرنے کی جورت نہیں ہے کہ آپ بھی مدربورڈ ہی پرچیج کریں جس سے مالی دوستو کہ اگر آپ نے ایک آئیتری سی پیو بیلد کر آیا ہے تو آپ کو کوئی نورمل ورک کرنا ہوگا جیسے اوفیسیل ورک ہو گیا یا پھر آپ کو چھوٹا ملٹا مکسنگ کرنا ہوگا یا پھر ایڈیٹنگ مدرب کرنی ہوگی تو اس طریقے کا آپ اگر ورک کرنا چاہتے ہیں اس طریقے کا اگر آپ کو ورک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ایتری سی پیو بیلد کر آیا ہوگی تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں گیم نہیں کھیل سکتے ہیں اگر آپ ایک نورمل گیم کھیلنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بھی بہت اچھے سی گیم کھیل سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ کو تھوڑا سا اس سے هیلینٹ ورک کرنا ہے تھوڑا ہیوی ورک اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ جو ہے آئیت پائی پیل سکتے ہیں آئی سی من کا پرچیش کر سکتے ہیں سی پیو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لئے بہت زیادے ہائیوی موڈر بورڈ ہم لے لیں تو اس کے لئے بھی تھوڑا سا ہائیوی موڈر بورڈ ہونا چاہیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بلکل آپ ایک نورمل موڈر بورڈ لے لیں آپ کو تھوڑا سا اس حساب سے ایک اچھا خاصا موڈر بورڈ لینا ہوگا تو آپ اس میں بھی گیم جو ہے بہت ہی اچھے سے کھیل سکتے ہیں اس میں بھی کوئی بھی پروگرم نہیں ہونے والی ہے کیونکہ دوکھیں ایک نورمل ورک کرنے کے لئے اگر ہم آئی سی پیو لیتے ہیں یا پھر اگر ہم آئی فائٹ یا پھر آئی سی میل لیتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہم موڈر بورڈ لیں گے وہ تھوڑا سا ہائی انٹ ہوگا تھوڑا سا ہائی ورزن کا ہوگا تو اس میں بھی ہم گیم کھیل سکتے ہیں اس میں آپ کا وہ ساری فیصلٹی لی جاتی ہے جو کی ہم یوز کرتے ہیں تو اس میں اگر ہم گیم کھیلنا چاہے تو کوئی بھی پروگرم نہیں ہوتی ہے اس میں بھی ہم ہائی انٹ سے ہائی انٹ رین کا یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں وہ فیصلٹی ہوتی ہے کہ ہم ہائی انٹ رین use کر سکے ہیں وزن تر رین use کر کے اور گیم کو کھیل سکتے ہیں اور اس کی کولنگ دیوستہ کو ہم تھوڑا صحیح کر لیں گے تو ہمیں اس میں ایک نورمل گیم کھیلنے کے لئے کوئی بھی پروگرم نہیں آسکتی ہے اور دوستو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر ہم آپ کو بلکل ماں کر رہے ہیں کہ آپ کو گیمیں مدر بوڈ نہیں لینا چاہیے یہ بلکل بیکار ہے ایسا بلکل ہی نہیں ہے گیمیں مدر بوڈ بھی جو ہے یہ جگہ بلکل پرپیکٹ ہے اس میں جو بھی فیسلٹی ہوتی ہے بہت ہی حیل ایٹ ورزن کی ہوتی ہے تو یہ بھی بہت ہی اچھا ہے تو اگر آپ کو حیل ایٹ ورزن کا گیم کھیلنا ہے بہت ہی بھی گیم엔가 کھیلنا ہے تو آپ کو Gaming motherboard لینا چار ہوئی ہے آپ Gaming motherboard gemacht کر سکتے ہیں اچھیلی دوستو جو Gaming motherboard ہوتا ہے اس میں ہوتا کہہے کہ بہت سارے ایسے extra facility دھی جاتی ہیں جو کہ ہم normally اسے بہت زیادے use نہیں کر پاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو اس کی لگری ہے یہ بہت زیادے ہوتی ہے تو اس میں کچھ بہت سارے ایسے facility دھی جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو Gaming motherboard ہے اس میں بہت زیادے extra facility مل جاتی ہے جس کے لئے گیمنگ مدربور جو ہے وہ بہت مہنگے پڑتے ہیں تو اگر آپ کو ایک نارمل گیم کھلنا ہے تو اس کے لئے آپ کو گیمنگ مدربور کی ضرورت نہیں ہے اور دوستو اگر ہم بات کریں ایک نارمل مدربور کی جیسے مانی سے اگر ہم اس جنڈر ایٹ ایکس کا مدربور لیتے ہیں تو اس میں جو ہے ہم کو چار PCI سلوٹس مل جاتا ہے اور جو ہے ہم کو ریم سلوٹ بھی مل جاتے ہیں تو اس میں بھی ہم ہائی اینڈ سے ہائی اینڈ ریم کا یوز کر سکتے ہیں جتنا کہ ہمیں ایک نارمل یوز کے لئے جبورت ہوتی ہے وہ اتنی ساری پیسلٹی ہم کو ایک نارمل مدربور میں مل جاتی ہیں لیکن اگر ہم بات کریں گیمنگ مدربور کی تو اس میں جو ہے ہم کو آٹھ ریم سلوٹس مل جائے گی اور PCI سلوٹس کی بات کریں تو یہ بھی ہم کو بہت ہی چاہتے مل جائے گا تو اگر ہم نارمل کی بات کریں تو کیا نارمل مدربور پر PCI سلوٹس ہے کیا وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے یا پھر وہ شہاں ہمارے لئے کم کر جاتا ہے ایسا تو بالکل رہی ہے لیکن گیمنگ مدربور میں یہ ساری چیزیں بہت زیادے ایکسٹرا ہو جاتی ہیں اب بتائیں گے کہ آرٹھ جہاں پر ریم سلوٹس ہے اب ہمیں آرٹھ ریم سلوٹس کی کیا جرلت ہے یا پھر جہاں پر چھے سے زیادے PCI سلوٹس مل جاتے ہیں یہ ہمیں گیمنگ مدربورد میں مل جاتی ہے اس نے جو گیمنگ مدربورد یہ تھوڑا لگ خریب آتا ہے اور دوستو جو گیمنگ مدربورد کی سلوٹس ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ جو خICO لیچ پر colleges نے وجہتے بڑھ جاتی ہے اس میں ایک کوئیreck کا بہت آمczy کیاں کہ یہ بہت ہی ہائی بھی بنائی جاتی ہے اس میں جو سلوٹس ہوتے ہیں جو اس کے ر japanese سلوٹس ہوتے ہیں یہ نرحہ آپ کے Hautis season سلوٹس impose on your bill اس میں بھیücht mor tam İyi mit astrology میں لگانے کے لیے جو ریم پرچس کرتے ہیں وہ بھی ایک سن سے یک ہوتا ہے تو وہ بھی جاتے ہی بھی ہوتا ہے تو یہ سارے جو فیسلٹی ہے وہ آپ کو گیمنگ مدربول بھی مل جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ جاتے ہی بھی ہو جاتا ہے اور دوستو جو اس نے اس کا فیسلٹی یہ جتنے بھی ہوتی ہے اسے ہم ڈیوز نہیں کر پاتے ہیں تو اگر آپ کو ایک نورمل گیم بھی کھیلنا ہے تو اس کے لیے ہم کو زیادے پیسے انویش کرنے کی کیا جولت ہے کہ ہم بہت زیادے ہی بھی گیمنگ مدربول لیں گے کوئی ہم گیم کھیلیں گے ایسا تو بلکل نہیں ہے تو اگر آپ تھوڑا سا ہی بھی گیم کھیلنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ایک نورمل مدربول سی کھیل سکتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ تھوڑے پیسے انویش کر کے تھوڑا سا آپ ہی بھی سی بیو لے لیں گے جیسے آئی پھائی پلے سکتے ہیں آئی سی بیو لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک اچھا پڑا مدربول لے سکتے ہیں اور ریم بھی آپ اس حساب سے سیلک کر لیں گے تو اس طریقے سے آپ اس میں تھوڑا سا پیسے انویش کر لیں گے تو بھی آپ اس میں تھوڑا سا ہائی اینڈ گیم کھیل سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں گیم نہیں کھیل سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ایک گیمنگ مدربول لینا ہی ہے آپ کو بہت ہی ہائی اینڈ گیم کھیلنا ہے تو آپ گیمنگ مدربول لے سکتے ہیں ایسا آپ بلکل نہیں کر رہے ہیں کہ آپ گیمنگ مدربول نہ ہی لیں یہ بلکل دیکار ہے یہ بھی اپنے جواب بہت ہی perfect ہے اگر آپ چاہیں آپ اپنے بجٹ کے حساب سے اگر آپ اس کے لئے سچم ہے تو آپ گیونگ مدربور لے سکتے ہیں اور دوستو جو گیونگ مدربور ہوتا ہے یہ جتنے بھی گیونگ مدربور ہوتے ہیں اس میں جو ہے اوبر کلوکن کی فیسیلٹی ہوتی ہے یعنی کہ اوبر کلوکن کی فیسیلٹی مطلب کی جسٹ اس کی سپیل کو بڑھا کر کے ہم ڈبل کر دیتے ہیں اور تب اس کو یوز کرتے ہیں یعنی کہ جتنے بھی گیونگ مدربور ہوتے ہیں پومپنگ کی دیوستہ ہوتی ہے اور یہ جو پائپ لگی ہوتی ہے اس میں لیکویڈ ہوتا ہے اور جب یہ لیکویڈ ہمیشہ کانٹینیو رن کرتا رہتا ہے اور جو بھی پین لگائے گئے ہوتے ہیں اس مدربور میں گیونگ مدربور میں تو یہ جو لیکویڈ ہے جب اس پین کے سامنے کارتا ہے تو اس لیکویڈ کو وہ تھنڈا کرتا ہے اور اس طرح سے جو لیکویڈ ہے وہ اس میں کانٹینیو رن کرتا رہتا ہے اور یہی جو ہے پروسیسر کو کوئل کرنے کا کام کرتا ہے تو یہ جو ہے اس میں کافی ہایوی بیوستہ اس لیٹھی گئی ہے یہ کمال گیمنگ مدربوس میں ہی ایسی بیوستہ ہوتی ہے تو اس لیے بھی جو گیمنگ مدربوس ہوتا ہے وہ کافی ہایوی ہو جاتا ہے اور کافی لفتری مانا جاتا ہے اور اتنا ہی نئی دوستکو ساتھیں ساتھ اس میں بہت ساری لائٹنگ کی بیوستہ کی گئی ہوتی ہے ہر جگہ آپ کو لائٹنگ ملے گی فیرنیڈی لائٹنگ ملے گی آپ کو مدربورڈ پر ہر جگہ آپ کو لائٹنگ بیوستہ ملے گی ہر جگہ آپ کو لائٹ ہی جاتی بھی نظر آئے گی تو اس طریقے سے اسے بہت سارے ہیوی آپ کو لائٹ مل جاتی ہے تو یہ سارے جدنے بھی فیسلیٹی ہے اس کی وجہ سے جب گیمنگ مدربورڈ ہے یہ بہت سے زیادہ لگتری ہو جاتا ہے تو دوستو یہ ہے گیمنگ مدربورڈ اور نورمل مدربورڈ میں دفرنس تو اگر آپ کو جسی صاحب سے گیم کھلنا ہے اگر آپ کو نورمل گیم کھلنا ہے تو ہم تو آپ کو یہی سجیسٹ کریں گے اس کے لئے آپ کو گیمنگ مدربورڈ کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ لگزری پیسی گرنٹ کرانا چاہتے ہیں گیمنگ مدربورڈ لینا چاہتے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے آپ لے سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پرسند ہے تو پلیز دوستو ایک نائکوں سے جنرون پر دیجئے کیونکہ دوستو آپ کا لائٹ کی ہمارے میں سب سے بڑا سپور گرنٹ